موسیقی مہکے مہکے سی آنے لگی پھر ہوا ذکر ہونے لگا رب کون نے نکا مہکے مہکے سی آنے لگی پھر ہوا ذکر ہونے لگا رب کون نے نکا حشوہ کی پریاد جب کسی نے کہا یا علیہ علیہ یا علیہ علیہ اس کا چرچا بھی حقیقت غلیب ہو گیا مخدا وہ خدا کا غلیب ہو گیا اس کا چرچا بھی حقیقت غلیب ہو گیا با خدا وہ خدا کا غلیب ہو گیا جو بھی کرتا رہا جو بھی پڑتا رہا یا علی یا علی سر پہ آئی بلا والا ٹل جائے دی تیری کشتی باور سے نکل جائے گی سر پہ آئی بلا والا ٹل جائے گی تیری کشتی باور سے نکل جائے گی وہ ہے مشکے کشا بس تو تعالی رکھا کی محبت علی کے پتیر اچھنا شبا کی پوچھا نہ کی رونے بھی کی محبت علی کے پتیروں نے بھی اچھنا شبا کی پوچھا نہ کی رونے بھی اچھنا شبا کی پوچھا نہ کی رونے بھی اچھنا شبا کی رونے بھی محبت علی سبحان اللہ سبحان اللہ امیر الدین توکیر الدین صاحب کی ٹیم نے بہت اچھا پڑا کلام پڑا اور ہمیں پاکی کہتے ہیں کہ ہم شرف حاصل ہوتے ہیں ہم نے بس طرح کے کلام سنتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے سارے گیسٹس ہیں سب سے سپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے جب خانم ہمیں جوائن کرتی ہیں اور پیارے پیارے چھوٹے بچے ہمیں جوائن کرتے ہیں تو خانم السلام علیکم کیسے آپ سکتے ہیں پیارے آپ مجھے سب بچوں کا روڈکشن کریں جی وہاں سے شروع کرتے ہیں آپ اپنے کا نام بتائیں بیٹھا کیا نام ہے آپ کا تیت فاطمہ تیت فاطمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مالیہ ملیہ ان کے ساتھ کون ہے ابیہ ماشاء اللہ ان کے ساتھ حازک حازک ماشاء اللہ جنن 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 روڈکشن آپ کا چاہتے ہیں آپ کا چاہتے ہیں آپ کا چاہتے ہیں آپ کا چاہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا دوار سے بولو مود میں مود میں ماشاللہ مہخ زارا نقوی مہخ زارا نقوی مجھے اس بیبی کا نام پوچھنا ہے اس بیبی کا نام پوچھنا ہے اس بیبی کیوں ہوں اس فعلت اس مدد مہخ زارا نقوی بیارے بچے آجائیں ہمارے بچے آجائیں ہمارے ساتھ سیٹ پہ ہیں اچھا خانم سٹوری کون سی ہے آج سٹوری ہے مولا علیہ السلام کی ہی ہے تو ہم آج ذکر کریں گے مولا کا اور بقاعدہ طور پر ذکر ہوگا ان کی پدایش سے لے کر میں آج کے دن کی نسبت سے پورا واقعہ بچوں کو سناوں گی اور وہ سمرائز کر کے اور آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کوئی نمی قویشن ضرور پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ایک دفعہ عبادت اصحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مولا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اصحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیسے ہو گیا تو کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو جب اصحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لوگ جو مولا علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوں گے یا بعد میں آئیں گے کیا وہ لوگ اس عبادت سے محروم رہیں گے تو کہا نہیں وہ لوگ محروم نہیں رہیں گے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے آج ہم صرف عبادت کی غرض سے آج کا یہ جو ٹاپک ہے آج کا جو سٹوری میں آپ کو سناؤں گی آپ نے اس کو سننا ہے مولا علیہ السلام تیرہ رجب کو خانہ کعبہ میں تشریف لے کر آئے ظہور ہوا ان کا اور آپ جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو تین دن تک آپ نے نہ اپنی آنکھیں کھولی نہ آپ نے گھٹی ہوتی ہے گھٹی بھی نہیں ملی تین دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھٹی بھی آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا نام اور آپ کا جلال سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہی پیروان چڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیر حق کی بات کا آغاز کیا جب یہ آغاز ہوا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو تو اس وقت سب سے پہلے بچوں میں سے جس نے پڑا اے محمد میں تجھے مانتا ہوں اقرار کرتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے بندہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے تو سب سے پہلے جس نے یہ ذکر کیا بچوں میں وہ کون تھے حضرت علیہ وآلہ وسلم تو مولا علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیبر کے میدان میں چالیس دن تک جنگ ہوتی رہی جو ہے پتہ کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آرہا رسول خدا نے اعلان کیا کہ صبح کے وقت میں علم یعنی کہ سلار یعنی فوج کا جو سب کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے جو سب کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے فوج کی پوری چیزوں کو اسیمبل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سب سے پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا دوسری صف میں کون کھڑا ہوگا وہ پوری ترتیب بتاتا ہے تو رسول خدا نے کہا کہ میں صبح اس کو علم دوں گا جو کہ پتہ جس کے مقدر میں ہے تو رسول خدا نے سب سوچ میں پڑ گئے کہ صبح کس کا نام آئے گا تو رسول خدا نے صبح پتہ ہے کس کا نام لیا کس کا نام لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کا نام لیا اور پھر چالیس دن کی جو جنگ تھی وہ اسی ایک دن میں مکمل ہوئی اور پتہ جو ہے وہ حضرت علی کے نام ٹھیک ہے جب غدیر کا مقام حج کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے جس مقام میں سارے صحابہ اکرام کے رستے الگ الگ ہوتے ہیں جہاں جہاں سے بھی وہ حج کرنے کی غرض سے آئے تھے اس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول ٹھہر جاؤ اور اگر تنہیں آج میرا یہ کام نہیں کیا تو کوئی کام نہیں کیا رسول خدا وہاں پر ٹھہرتے ہیں اپنے اونٹ کی پشت پر ایک ممبر سجاتے ہیں اور سجا کر حکم اللہ کا پورا کرتے ہیں اور حضرت علی کو اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں پر آپ نے مولا کا ہاتھ بلند کیا فضا میں اور کہا من کنتو مولا فہازن علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو اس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ جس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی ہے اور خطبہ شبیعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے علی کا قتل کیا اس نے میرا قتل کیا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرا مجھ سے بغض رکھا جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی تو ہم لوگوں نے جب ہم محور بنا دیتے ہیں کسی چیز کو اپنی عبادات کا اپنی فضائل کا یا اپنی خوشیوں کا اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ علی کا گھرانہ ان تمام گھرانوں میں سے افضل ہے اور جب رمضان کا چاند جس سال میں چالیس ہجری میں مولا کو شہید کیا گیا وہ بیس شبان کو جو لائین تھا ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا وہ بیس شبان کو آ گیا تھا کوفہ اور آ کے وہ ہر روز مسجد میں آتا تھا اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ مولا کا کو شہید کر سکی تو جب اٹھارہ رمضان کی رات آئی اس وقت جو مولا علی ہیں وہ اپنی بیٹی امی کلسوم کے گھر میں ٹھائے بی بی امی کلسوم نے آپ کے لیے دسترخان بچھایا افتار کے لیے تو جب وہ دسترخان بچھا ہوا تھا تو اس وقت مولا نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ میں دسترخان میں اتنی نعمتیں نہیں رکھتا ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا نے کہا کہ نمک اور پانی رکھ دو ایک روایت میں آتا ہے کھجور اور پانی رکھ دو بی بی امی کلسوم نے تمام چیزیں اٹھا دی اور صرف پانی اور نمک رکھ دیا مولا نے روزہ افتار کیا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات جیسی رات نہیں دیکھی جس طرح سے اس تن مولا علی جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ بالکل تبدیل نظر آئی اور بار بار وہ یہی کہتے رہے میں کامیاب ہو جاؤں گا آج میں کامیاب ہو جاؤں گا کبھی کہتے یا فاطمہ کبھی کہتے یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا حضرت فاطمہ تو زہرہ کو رسول خدا کو اور پوری رات کبھی حجرہ میں جاتے اور کبھی باہر آتے تو پوری رات کا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا گیا جب صبح کا وقت ہوا سہری کی تو سہری کے وقت جسول امام علی جو علیہ السلام ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھا چکے ہوتے تھے تو جتنا بھی کھانا ایکسٹرہ ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے پیچھے ان کے جو ہیں وہ بتخیں ہوتی ان کو وہ کھانا ڈالتے تھے تو جب مولا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھے تو بتخوں نے آپ کے اباہ کو کھانچا اور رکھ روکنے کے لئے کہا لیکن مولا کو اللہ کی طرف سے حکم تھا اور آپ نے جانا تھا اور آپ کو پتہ ہے کوفہ میں بہت سے بچے تھے جن کے باپ نہیں تھے تو مولا ہمیشہ ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے آج کے بعد کبھی نہیں کہنا کہ ہمارا باپ نہیں میں علی آپ لوگوں کا باپ ہوں اور جب آپ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لئے آپ نے خود اپنے جو قاتل ہے اس کو اٹھایا اور نماز میں مہب ہو گئے اس نے تلوار کے اوپر اتنا زیادہ زہر لگایا ہوا تھا اور جب امام علی نماز میں اتنے مہب ہو گئے تو اس وقت اس نے مولا پر واحی کر دیا جب وار کیا تو ادھر سے امام حسن آئے اور ادھر سے امام حسن علیہ السلام آئے انہوں نے اپنے بابا جان کے سر مبارک کو جب پکڑا تو اس وقت آپ نے ان سے صرف ایک ہی لفظ کہا کہ جتنے بھی یتیم بچے امام حسن علیہ السلام کو وسیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے بھی خوفہ کے یتیم بچے ہیں ان کے آج سے وارث آپ ہیں اور امام حسن حسن علیہ السلام کو وسیحت کرتے ہیں کہ میرے قاتل سے بدلہ مت لینا اور ایسا بدلہ مت لینا کہ اس کی آل کو ہی شہید کر دو یا مار دو آپ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے کہ جو کتہ تمہیں کاٹتا ہے وہ کتے کے جو کتے سے نقصان ہوتا ہے اس سے بھی بدلہ کر لینا ہو تو اس کو بھی ٹکڑوں میں نہیں کاٹتے تو کبھی بھی اس سے اس طرح سے بدلہ نہ لینا امام حسن اور امام حسن علیہ السلام جب حضرت مولا علیہ السلام تو اسلام کو لے کر گھر چرے گئے تو وہاں پر ایک طبیب کو بلایا گیا ایک جو ہے ڈاکٹر کو بلایا گیا اس نے پھر وہاں پر جا کے آپ کا علاج شروع کیا اور آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی ہم سٹوری کل سنے ہی تھے بیکل وہ اچھی سٹوری تھی نا آپ کو پتہ نہیں تو مسجد کوفہ جہاں پر بچوں وہ مسجد ہے نا گھر امام علی کا ابھی بھی وہاں پر ویسے ہی بنا بلکل بلکل جب جاتے ہو وہاں پر تو وہ دیکھتے ہو تو اتنا عجیب سما لگتا ہے اور سوچ کے بلکل اتنا فاصلہ ایسی ٹین ٹوینٹی میٹرز کا چھوٹا سا فاصلہ مسجد سے گھر تکا آج کے دن کی نسبت ہی کہتے ہیں ہم دلی سے ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں افتار کا وقت بھی ہونے والا ہے اور آپ لوگ بھی جائیں اپنی افتاری کا انتظام کریں تب تک ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کاری محمد امین نقشبندی صاحب سے کہ ہمیں کچھ سنا مائک مائک جو ہے بیٹا یہ مائک مائک آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں 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 ٹھیک 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 اہلِ 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 کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک قیفے کی سنور سا رہتا ہے رات دل ایک قیفے کی سنور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا ہے عید ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے عید ہمارا علی علی دنیا دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کا نور ہو اس واسدہ نام تمہارا علی علی اس واسدہ نام تمہارا علی علی دنیا میں دنیا میں مغفرت کی سب سے مغفرت کی 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 نصیمہ جانی بیبت ہاں زرکت زی احوال علمہ مادرہ خبر کرنا ببوری جان مستقم در راجہ ببوری جان مستقم در راجہ فیدائے روزائے قیر البشر پر نصیمہ جانی بیبت ہاں زرکت زی احوال علمہ مادرہ خبر کرنا نصیمہ جانی بیبت ہاں زرکت نصیمہ جانی بیبت ہاں زرکت زی احوال علمہ مادرہ خبر کرنا زی احوال علمہ مادرہ خبر کرنا کاری پہ نمیال نواج عنہ ننیک موسیقی